السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ ہے یعنی عورت حمل والی ہے تو کیا گولی کھلا کر ٹیبلٹ کھلا کر اس کے حمل کو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے ہیں ایک اہم اور ضروری مسئلہ ہے اور اس کے متعلق ہمیں معلومات رکھنا یہ بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو واضح کریں گے گزارش دھیان سے سن کر اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفکیشن ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں بچے کو پیٹ میں مار دینا اس کی دو صورتیں ہیں ایک چیز آپ دھیان میں رکھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے کہ شروعاتی دن چار مہینے کا جو دن ہوتا ہے شروع کے ایک سو بیس دن اس ایک سو بیس دن تک بچے کے جسم میں جو ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اس میں روح پھونکی نہیں جاتی ہے بغیر روح کے وہ اندر اس بچے کی پروریش ہوتی ہے اور جب ایک سو بیس دن چار مہینے کا دن ختم ہو جاتا ہے ایک سو اکیس دنوں لگ جاتا ہے تو پھر اس بچے کے جسم میں روح پھونک دی جاتی ہے اب میں نے بتایا کہ دو صورتیں ہیں اگر ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے کا دن ہو گیا ہے اور بچے کے جسم میں روح پھونک دی جا چکی ہے تو پھر اب ایسی صورت میں اس حمل کو گلانا یا کوئی ایسی صورت اختیار کرنا گولی کھلانا یا انجیکشن لگوا دینا یا کچھ ایسی صورت اختیار کرنا کہ جس سے وہ بچہ خراب ہو جائے اور وہ بچہ ختم ہو جائے یہ بلکل شرعن ناجائز اور حرام کام ہے بلکہ فقہائے کرام نے اسے قتل کے حکم میں رکھا کیونکہ یہ ایک جان کو آپ قتل کر رہے ہیں جس کے جسم میں روح پھونک دی گئی ہے تو اگر ایک سو بیس دن ہو گئے ہیں تو پھر آپ اس کو ہرگز ہرگز نہ گولی کھلا کر نہ انجیکشن لگوا کر نہ کوئی اور صورت ہے کہ اس کو آپ ختم کریں کوئی صورت ایسی ہی نہیں اور جائز نہیں ہے ایک سو بیس دن نہیں ہوئے ہیں اس سے پہلے پہلے اگر کوئی شرعی مجبوری ہے جیسے کہ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ عورت ہے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اگر اس عورت کو اتنی تکلیف ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے اگر ایسی تکلیف ہے کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہے تو ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے حکم یہ ہے کہ اگر اس طرح کی شدت ہے تو پھر آپ اس حمل کو گرا سکتے ہیں اسی طرح اگر جیسے عورت کو ابھی بچے کی ولادت ہوئی تھی اور ابھی دو مہینہ یا چار مہینہ یا پانچ مہینہ ہوا یا چھ مہینے سات مہینے ہوئی ہیں اور وہ بچہ ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور عورت کو اور ڈاکٹرز کو سب کو یہ اندیشہ رہتا ہی ہے کہ اگر اس وقت دوسرے بچے کو اگر دوسرا بچہ اس کے پیٹ میں پرورش پانے لگے تو پھر عورت کا دودھ خوشک ہو جائے گا جس سے جو بچہ ابھی پرورش پا رہا ہے دودھ کے ذریعے اس کی خوراک مل رہی ہے اس کو دکت ہو سکتی ہے تو پھر اب ایسی صورت میں حکم دیا جاتا ہے گنجائش نکالی جاتی ہے کہ ایک سو بیس دن اگر نہیں ہوئے چار مہینے نہیں ہوئے اس سے پہلے پہلے اگر ساقت کروانا چاہتے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے اسی طرح ابھی بچہ چھوٹا ہے اور گھر میں کوئی ایسا ہے نہیں کہ اگر ایک بچے کی اور ولادت ہو جائے تو اس کی پرورش اس کی دیکھ بال اس کی اخلاقی تربیت کر سکے اس طرح کے بھی مسائل ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہو گیا یہ کہ دوسرا حمل بھی اسے ٹھیر گیا تو پھر شریعت یہاں رخصت دیتی ہے کہ آپ اسے ساقت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے صرف اس لیے کہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو کیسے ہم ان کی رزق کا احتمام کریں گے اگر یہ ساری سوچ کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو بالکل شریعت اجازت نہیں دیتی ہے چاہے چار مہینے سے پہلے ہو یا چار مہینے کے بعد ہو چار مہینے کے بعد کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے چار مہینے سے پہلے اگر اس میں یہ نیت ہے کہ کہاں سے رزق کھلائیں گے کیسے بلائیں گے کیسے کیا کریں گے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ساقت کروا دیا حمل گروا دیا تو شریعت اسے بلکل پسند نہیں کرتی ہے قرآن مقدس کا انشاد پاک ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ اِبْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَعِيَّاكُمْ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے اور مجبوری نہیں ہے تو اجازت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی